بی جے پی تو کہہ ہی رہی ہے کہ ہندو اور ہندوتو کے خلاف ہے کانگریس لیکن کانگریس کے اپنے نیتہ آشچر ویقت کر رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کو ایسا فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ آستھا کی بات ہے اور کئی تو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے درشن کے لیے دیکھیں سواتی جی یہی خوبی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس سماروں سے جو ساستر سمت نہیں ہے جو ساستری مانتاؤں کے انروپ نہیں ہے تو سب سے زیادہ اس پر پرمالک طور سے ٹپڑی اور اس میں کیا کھامیاں ہیں گرہ سمیہ کا نہیں خیال رکھا گیا ادھوری استطی میں اس کو پرانپتشتہ کے کارکرم کی تیاری کی جا رہی ہے تو سرو سکرد جب چاروں سنکرہ چار نے اس سے جڑی اپنی رائے رکھ دی ہے تو اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے پولٹیکل اسکور کے لیے کوئی جگہ نہیں بنتی ہے لیکن چونکہ اپنے یہ عادت سے مجبور لوگ ہیں پر میں سوال آپ کو پوچھ رہے ہوں کانگریس کے اپنے نیتہوں کے بارے میں یہ راجنیتی کے ایجنڈا سٹ کرنے میں لگے ہیں یہ جو کانگریس کے لیتا جانے کی بات کریں ان کو راجنیتی کے ایجنڈا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور اگر نہیں دکھ رہا ہے تو ہائی کمانڈ کہتا کیوں نہیں کی یہ راجنیتی کا ایجنڈا ہے آپ دوری بنائے رکھیں دیکھیں کسی کارکرم میں ہم سب رام بھکت ہیں ہردر سے رام بھکت ہیں رام کا انسران کرنے والے ہیں رام کی بھکتی سے اپنی جنتہ کی سیوہ کرنے میں بشواس رکھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرح نہیں کہ رام راجب کی پرکلپنا میں وہاں کی جنتہ وہاں کی جناردن جنتہ کینڈر میں رہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جنتہ کے ساتھ کیا دربے بھار کیا آچرن کیا ہے کیا سوتیلہ پن کیا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اس سب کامیوں کو کامیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایسا مرتروب دے رہے ہیں لیکن یہ ہونے والا نہیں کانگریس پارٹی کے ان نیتاؤں نے جو اس کا سواگت کیا ہے اور پندرہ تاریخ کو اترپدیس کے کانگریس میں کہا ہم جائیں گے ہمائے راشتری مہا سچیو کا ہی جا رہے ہیں تو رام سے رام مندی سے ادھیا سے کوئی یہ نہیں ہے آپ کو اس بھیدک ریکھا کو سمجھنا پڑے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی چالا کی جنتہ پڑے گا جو سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا تھا اس میں جہرام رمیز دوارہ یہ لکھا گیا کہ لوگوں سپریم کورٹ کے فیصلے اور لوگوں کی بھابناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئی یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے تو ہائی کمانڈ لوگوں کی بھابناؤں کو دھیان میں رکھ رہا ہے لیکن جو دوسرے نیتاں ہیں وہ بھابناؤں کو دھیان میں نہیں رکھ رہے گیا چارو پرگیا the allegation or rather the response coming from the congress party or the counter is and Ramesh Janitala says Chankaracharya ہی نہیں جا رہے ہیں تو why should we go and we will decide when we want to go Swati look at the hypocrisy of the congress party right so let's talk about both the things ایک طرف کہتے ہیں دیش کی پروپٹی ہے تو دیش کی پروپٹی ہے تو آپ کو نمانتران کی ضرورت ہے کہ آپ کیوں نہیں جا رہے ماتھا ٹیکنے اگر آپ کی آستہ ہے the second argument they put forward is that this is politicization this is politics but do you remember when the verdict of Ram Mandir came from the supreme court congress was the first political party to jump up and down and say تالے ہم نے تڑوائے تھے so they were in this race to claim credit that was not politicization today in Karnataka they have planned community prayers to Bhagwan Sri Ram at every temple on government expenditure what is that now please tell me اگر یہ اتنا politicization ہے آپ یہ کیوں کروارہے ہیں ہم کو بتا دیجئے Ram Mandir بھکتوں کے پیسوں سے بنا ہے وہ ہم سب کا ہے but you forget all that another very important thing here is Sonia Ji نے at the time when Mother Teresa had died her canonization had happened she wrote a two page love letter two page love letter in that she was apologizing profusely to the Pope saying I'm sorry I cannot make it our 20 million people are with you look at the language and see today how they have completely written off this beautiful ceremony which is being planned for the whole world Shankaracharya is not planning to go the Congress says that this temple temple is not complete no 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 Shankaracharya even day that there is no 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 how do you respond talk about it no 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 do not work talk about it talk about it on your body listen to your listen to your I have to go to other guests as well yes okay Jee Dekhi every thing there is a reference point another thing is that you are saying Shankaracharya is not coming you are waiting to be waiting to be waiting تو جائیے this whole controversy was also started by you way back in 2002 and I will send you text to get through it لیکن آج کی تاریخ میں جس طریقے سے آپ بات کریں آپ کے خود کے internal Carder سے you are facing resistance tell me about those who are going on the issue of internal who are going آپ ان کو party سے بات کریں on the Carder questioning no clear answers coming from the Congress and on the issue of Shankaracharya also no clear answers coming in Vivek Srivastav what do you think of you know of the Congress party stand ki Ram Mandir nahi jayenge consecration par but we will organize special pujas as far as Karnataka is concerned how will maintaining distance play out for Congress and all the other parties who denied the invite see the first party to deny the first people to deny the invite toward the left and if you remember Sitaram Vyachuri's statement he said that religion is a personal affair so you want to go to temple you don't want to go to temple you want to worship a particular deity it all depends on your between you and God so I mean it should not be dragged into the public space that is the first part and later on the other parties also are having the same same thing that do not drag the temple into politics now see as far as the Congress party is concerned they have also taken a very principled stand which is very correct and that has been in a way attested by the Shankaracharyas the only Shankaracharya Nishtaralanji is very clear he says that the temple is not yet constructed the temple so Pran Pratishtha should have happened on 17th of April the day of Ram Navmi and that is when we feel it would have been the proper thing to do however because there are elections of 2024 at hand therefore the event was pre-poned and the moment the Pran Pratishtha happens within one one and a half months there is going to be Aichar Sangita Anurag Naidu also wants to come in Anurag Naidu Mr. Srivastav is saying that the Congress party has faith and that's why they are organizing special pujas in Karnataka but maintaining distance from the consecration ceremony and it's their principal stand why are you not talking about the Shankaracharyas the stand that they have taken sorry I will clarify about the Shankaracharyas stand that's the beauty about the Hindu culture you know every temple has a deity and every deity has a its own unique characteristic whether it is Shabribala Tirupati Ram Mandir even Ram Mandir of Ayodhya will have a different characteristic from Ram Mandir in Tamil Nadu or Karnataka or elsewhere right all the Shankaracharyas belonging to all the pre-doms they have different belief system when it comes to the practices that they believe in they have logic behind it they have Vedapurana they have Shastras right so few Shankaracharyas not everyone by and large it's not a blanket injection party you have everyone from the top to north to south of India all the religious you know leaders are visiting there are a few Shankaracharyas like the Puri Jagannath Shankarachary as I understand has a post because of his put forward his views and also let's understand Praswati let's not look at from a point of view of an infrastructure congress is telling that mandir purani it's not an inauguration of a temple it's a prana prathishtha let's be categorical it's not a temple inauguration okay you're saying this is not inauguration of the temple this prana prathishtha I have some breaking inputs coming in Anurag I'll come back to you we're given to understand that congress top leaders remember have snubbed the mandir invite and the workers the cadre is upset over that decision in Kota in Rajasthan congress workers are protesting because they are upset that their high command has rejected the ram mandir invite youth congress member Kavar Singh Chaudhary in fact has responded I believe we also have reactions coming in listen in I have worked 10 years in Congress in the US in the US and the youth congress in the US in the US in the US and the congressman also worked in the US but the Hindu the congressman has remained the in the US the Congress of the 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 ہمیں کونگریس پارٹی کے سیسنے تو تم نے ان کا نیمانتن ڈھکرایا جس پارٹی کے ہم کارے کرتا ہے ہم بھی ہندو ہیں لیکن نیمانتن ڈھکرایا یہ ہندو کے ساتھ بہت بڑا کھلوار کیا گیا ہے ہماری باؤنا آت ہوئی ہے اس باؤنا اس وجہ سے میری باؤنا آت ہوئی ہے اور ہمارے پوروج بھی چاہتے تھے ہمارے ماتا پتا سے لے کے سارے سناتن پریمیر چاہتے تھے کہ بھارت دیس ہندو موکائیں اور اس میں ہندو رام مندیر بننا چیئے